محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لئے ہمیں قانون دادرسی خاص کی دفعہ 31 جو ہے وہ دیکھنی ہوگی کہ جس میں اصلاح یا دستاویز کی تصحیح کے اختیار سے مطلق بات کی گئی ہے اس سیکشن کے تحت عدالت مجاز ہے کہ وہ دستاویز کی تصحیح کا حکم دے تصحیح کے ساتھ تعمیل مختص کی ڈگری بھی شادر کر سکتی ہے یعنی کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ کے جس میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تحریر کے وقت اور وہ معاملہ سہون ہوا ہو اور اس کا بعد میں پتا چلے کہ اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ اس بات کا اختیار رکھی ہے کہ وہ اس دستاویز کو درست کرنے کا حکم صادر فرما دے عدالت کو دفعہ آزا مہد اصلاح یا تصحیح دستاویز کا اختیار دیتی ہے اس سے ہرگز ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی عدالت اس دفعہ کا سہارا لے کر کسی دستاویز میں کوئی تبدیلی بھی عمل میں لا سکتی ہے گویا اصلاح یا تصحیح دستاویز کا اختیار انتہائی مناسب اور محدود حالات میں ہوتا ہے عدالت کے لیے لازم ہے کہ اصلاح یا تصحیح دستاویز کی ڈگری سادر کرنے سے قبل دستاویز کے مندرجات سے فریقین کی نیت کو تلاش کرے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ بوقت معاہدہ فریقین کی نیت کیا تھی جس قسم کی اصلاح کی استدعہ کی گئی ہے کیا فریقین کی نیت سے اس قسم کا اقرار سامنے آتا ہے یا نہیں آتا یعنی کہ جب عدالت سے کوئی گزارش کی جاتی ہے کہ فلان جو ڈاکومنٹ ہے اس میں ریکٹیفکیشن کی جانی چاہیے اس میں درستگی یا تصحیح ہونی چاہیے تو عدالت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کے لیے تسلی کرے کہ آیا کہ جب فریقین نے وہ دستاویز تیار کی تحریر کی تو اس وقت ان کا یہی مقصد تھا جس کی تصحیح کے لیے گزارش کی جا رہی ہے لیکن اگر حالات و واقعات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب دستاویز تیار کی گئی اس وقت فریقین کا یہ مقصد نہیں تھا اور اس کا مقصد کچھ اور تھا تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ تصحیح کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور عدالت اس بات کے لیے کسی کو کوئی موقع مہیا نہیں کرے گی کہ وہ اپنی مرضی اور اپنی منشاہ کے مطابق کسی بھی معاہدہ میں کسی بھی دستاویز میں کوئی تبدیلی عمل میں لاسکے الا یہ کہ فریقین کی غلط فہمی کی وجہ سے کسی دستاویز میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ تصحیح کا حکم دے سکتی ہے جو دعویٰ ہے فسیح کے لیے اس کے لیے کون کون سے اشخاص جو ہیں وہ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہے کہ فریقین نے فریقین معاہدہ ایسی درخواست دائر کر سکتا ہے یعنی کہ کوئی فریق جو کسی معاہدہ میں حصہ دار ہو فریق ہو جس نے اس معاہدہ میں دستاویز میں دستاویز میں دستاویز میں دستاویز میں کر سکتا ہے یا درخواست دے سکتا ہے کسی فریق کا قائم مقام یا قانونی نمائدہ ایسی درخواست دائر کر سکتا ہے جیسے قانونی وارثان ہیں اس کا کوئی ایجنٹ ہے وہ بھی دعویٰ دائر کر سکتا ہے دفعہ آزا کے تحت اصلاح دستاویز بہت محدود حد تک ہوتی ہے ویسی بھی یہاں اصلاح دستاویز مراد لی جاتی ہے تبدیلی مراد نہیں لی جاتی کسی دستاویز پر معاہدہ کی اصلاح منترجہ زیر صورتوں میں ہو سکتی ہے نمبر ایک کسی ایک فریق کے فریق کی وجہ سے کسی دستاویز میں غلطی ہوئی ہو اگر فریق نہ ہو تو ہر دو فریقین کی غلطی یا مشترکہ حیثیت میں ہو نمبر تین فریقین کے حقیقی مقصود کا اظہار درست نہ ہو یا ناکس ہو یعنی کہ سب سے پہلے تو ہے کہ کسی شخص نے کوئی فراڈ کیا ہے اور دوسرے شخص کی اس نے رضا مندی بذریہ فراڈ دو کا دہی حاصل کرنے کے لیے اس میں کوئی غلطی کر دی ہے کوئی گھڑ بڑ کی ہے تو ایسی صورت میں جس شخص کے کوپ جہاں وہ بتاثر ہوئے ہیں وہ شخص آخر دالت میں دعویٰ دائیت کر سکتا ہے کہ جو دستاویدرس کی درستگی ہونی چاہیے اور اگر ہے کہ فریب تو نہیں ہوا لیکن فریقین کی غلطی کی وجہ سے جو مشترکہ غلطی ہے اس کی حصیت تدیل ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں بھی کوئی بھی فریق جو ہے وہ دعویٰ دائیت کر سکتا ہے اور تیسرا ہے کہ نہ تو غلطی ہوئی ہے نہ فریب کیا گیا ہے لیکن جو بات وہ بیان کرنا چاہتے تھے وہ اس کے مطن سے بیان نہیں ہو رہی تو ایسی صورت میں بھی اس کی درستگی کا حکم ہیا جا سکتا ہے عدالت اگر مطمئن ہو کہ مندرجہ بالا امور کے حوالہ سے دستاویز میں کوئی غلطی ہے تو وہ اپنی سواب دید پر دستاویز کی اصلاح کا حکم دے سکتی ہے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ ایسی اصلاح سے کسی طور پر بھی کسی نانصافی کا امکان نہ ہو اور نہ ہی کسی فریق کے حقوق متاثر ہوں دفعہ حضا کے تحت دستاویز کی اصلاح ہوتی ہے اس کے افتال کی کاروائی نہیں ہوتی اگر فریقین ماہ بین فریقین کوئی معاہدہ ہی نہ ہو تو کسی قسم کی اصلاح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دفعہ حضا کے تحت مندرجہ ذیل صورتوں میں دستاویز کی اصلاح نہیں ہو سکتی یعنی کہ یہ دو صورتیں ہیں جن میں اصلاح نہیں ہو سکتی نمبر ایک جب ایک تیسرا فریق ایسی دستاویز کے ذریعے بائیوز معاہدہ قیمتی حقوق حاصل کر چکا ہے جب ایسی دستاویز پر کسی عدالت مجاز کی دگری حاصل کی جا چکی ہے یعنی کہ جب اس دستاویز پر عمل درامت ہوا اور اس دستاویز کے ذریعے کوئی معاہدہ جو ہے اس کے تحت قیمتی حقوق جو ہیں وہ کسی کو منتقل ہو گئے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی تصحیح کا حکم نہیں دیا جا سکتا یا ہے کہ پہلے عدالت میں کوئی دعویٰ چلا اور وہ اس اقرار جو دستاویز ہے اس کی تصحیح کا حکم نہیں دیا جا سکتا دفعہ بتیس قانون دادرسی کے تحت عدالت اصلاح دستاویز کے حوالہ سے یہ قیاس کر سکتی ہے کہ معاہدہ کے لئے فریقین کا ارادہ یا ان کی منشاہ ایک آدلانہ اور ایمان درانہ اقرار کے بارے میں تھی جبکہ دفعہ بتیس قانون دادرسی کے تحت عدالت یہ تحقیق کر سکتی ہے کہ معاہدہ کے حوالہ سے فریقین کا منشاہ مقصود کیا تھا دستاویز کے معنی کیا تھے اور اس سے کس قسم کے قانونی نتائج قیدہ ہوتے ہیں اصلاح دستاویز کے حوالہ سے دفعہ چونتیس قانون دادرسی خاص قابل غور ہے دفعہ آزا کے حکامات کے تابعے ایک ہی دعویز میں پہلے دستاویز کی اصلاح بعد ازان تعمیل مختص کی اصدا کی جا سکتی ہے بلکہ بعض فیصلوں میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر دعویز میں اصلاح کی اصدا نہ بھی کی گئی ہو تو عدالت اس قسم کی فروغزاشت سے درگزر کرتے ہوئے تصحیح دستاویز عمل ملا سکتی ہے اور مختص کی ڈگریز سادر کر سکتی ہے جیسے کہ عدالت آلیہ اودھ نے اے آئی آر انیس سو چھبیس اود تین سو چوون پر قرار دیا گیا ہے کہ تعمیل مختص کے دعویز میں تصحیح کے لیے اصدا کا موجود نہ ہونا محض ایک فروغزاشت ہے اور محض ایک رسمی نقص ہے اور عدالت اس طرح تعمیل مختص کی ڈگریز سادر کر سکتی ہے کہ گویا پہلے دستاویز کی تصحیح کر لیتی ہے یعنی کہ اگر کوئی تکمیل معاہدے کا دعوی دائر کیا جاتا ہے اور اس میں جو دستاویز میں غلطی ہے اس کی درستگی کے لیے کوئی صدا نہیں کی جاتی تو عدالت کو یہ اختیار ہے کہ وہ پہلے دستاویز کی تصحیح کا حکم سادر کرے اور اس کے بعد تعمیل مختص کی ڈگریز جو ہے وہ جاری فرمائے عدالت اس وجہ سے تصحیح سے انکار نہیں کر سکتی کہ ایسی اصلاح یا تصحیح کی صدا نہ کی گئی ہے عدالت اگر مناسب سمجھتی ہے اور اگر معقول بجوہات موجود ہیں تو عدالت ایسی دادرسی تعمیل مختص کے دعویٰ میں عطا کر سکتی ہے اگرچہ ایسی اصلاح کی صدا نہ کی گئی ہے جہاں دادرسی کی نوعیت مختلف ہو تو ایک ہی دعویٰ میں عطا نہیں کی جا سکتی تاہم اصلاح دستاویز چونکہ ایک اس دستاویز سے متعلقہ ہوتی ہے کہ جس کی تعمیل مختص طلب کی گئی ہو تو پھر عدالت نصفی تقاضوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایسی دادرسی سے انکار نہیں کر سکتی یعنی کہ عدالت جہاں اس کے پاس ایمپل پاورز ہیں وسیع اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جو سواب دیدی اختیارات ہیں ان کو استعمال کر کے انصاف کے تقاضی جہاں ان کو پورا کرے عدالت کا کام ہے انصاف کرنا جس کے لئے اسے فطری اور قانونی اختیارات دیئے گئے ہیں کہ جن کے تحت وہ انصاف کر سکتی ہیں یہ تھا ہمارا آج کا موضوع جس کے تحت ہم نے کسی دستاویز میں درستگی جو ہے اسے بیان کیا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ہماری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی انشاءاللہ رزیز آئندہ ایک نئے جنہیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیئے جزاکناللہ احسان الجزا السلام علیکم